خوش آمدید مہترم ناصرین آپ تمام کا ڈی ایم ڈی نیوز میں خیر مختم ہے تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ نے تلنگانہ سیکریٹری ایٹ میں ایک ہی دن میں ایک ہی وقت پر مندیر مزید اور چرچ کا کیا شاندار اتتا تلنگانہ ریاست کے سیکیلر چیف منسٹر کے چندر شکر راؤ نے اس موقع پر کہا کہ ریاست نے سیکریٹری ایٹ میں مندیر مزید اور چرچ تعمیر کرتے ہوئے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک بہترین مثال خائم کی ہے انہوں نے یہ تفسیرہ ریاستی انتظامیہ کے مرکز سیکریٹری ایٹ میں گورنر تمیل سائی سوندر آجن کے ساتھ تین عبادتگاہوں کا افتتہ انجام دینے کے بات کیا مسجد میں خطاب کرتے ہوئے سی ایم کیسی آر نے کہا کہ جیسا کہ ان کی حکومت تلنگانہ میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور امن کو برخرا رکھنے کی ہر ممکنہ وہ بہترین کوشش کر رہی ہے یہ بتاتے ہوئے تینوں عبادتگاہوں کی تعمیر نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بہترین مثال پیش کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا ہر ملک میں ہونا چاہیے انہوں نے ایک بہترین مثال خائم کی ہے کہ کس طرح الگ الگ مذاہب کے ماننے والے لوگ بھائی ایک ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں ایک جگہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں ایک ساتھ پوجا کر سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں اور ہم آہنگی کے ساتھ مل جل کر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں اس طرح سارے ہندوستان بھر کو اس سے بہترین سیکھ لینی چاہیے اس موقع پر مسجد کے افتتا کے طور پر ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی چیٹ سیکریٹری شاندی کماری مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ وحیدرباد رکنے پارلیمنٹ نقیب ملت الہاج بیرسٹر اسد الدین ویسی مجلسی فلو لیڈر عبر الدین ویسی اور دیگر کئی سارے مذہبی خائدین بھی موجود تھے اس موقع پر مسجد میں نماز جمعہ بھی ادا کی گئی آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر پیش ہے ڈی ایم ڈی نیوز کی ایک خصوصی ریپورٹ گارڈن سے یہ وہ خیرات کلام ہے پاک پیش کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْبُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اب انشاءالل پوشی کی جائے گی اور مومنٹو پیش کیا جائے گا موحید خان جو ان مساجد کے کنٹریکٹر ہیں ان کی طرف سے ان مساجد کا ایک موڈل پیش کیا جا رہا ہے ایک بہترین مومنٹو موحید خان کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے چند شکر راو صاحب کو اور گورنر صاحبہ کو کی شاہل پوشی ہو رہی ہے وزیر داخلہ علی جناب محمد محمود علی صاحب وزیر اعلیٰ کی شاہل پوشی کر رہے ہیں اور اب دستار بندی کا پروگرام ہوگا آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرمائیں دستار بندی مسجد کا احترام کریے مسجد کا تقدس برخرار رکھئے آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ مسجد کا احترام کریے مسجد کا تقدس برخرار رکھتے ہوئے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں پلیز مہربانی فرمائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اے پروردگار آج کا یہ مبارک موقع جس میں مسجد کی افتتاح کا موقع ہے اے اللہ ہم تمام اس مبارک موقع پر جمع ہے پروردگار اس مسجد کو تا قیام قیامت آباد و شاداب رکھنا پروردگار اس مسجد کی عمارت اس مسجد کی ہر چیز کی مولا آپ شفاظت فرمانا اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کو قبول فرمانا پروردگار یہاں پر دعائیں کرنے والوں کی دعاوں کو قبول فرمانا مالک یہ مسجد جتو تعبیر کی گئی ہے اللہ اس کی تعمیر میں جن جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں کوششیں کی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر اتا فرمانا پروردگار خاص طور پر ہمارے حردیل عزیز سیئن صاحب کے چندرشیکر راہو صاحب نے جو وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے علی شان مسجد کی تعمیر کی ہے پروردگار انہیں جزائے خیر اتا فرمانا اللہ ان کو خیر کا بدلہ نصیب فرمانا پروردگار اور جو جو لوگوں نے کوشش کی ہے علی جناب صدود دین اویسی صاحب اکبر الدین اویسی صاحب علماء کرام کے وفود نے جو جو محنتیں کی ہے خاص طور پر جناب محمود علی صاحب نے جو اس کے لئے کاوشیں کی ہے اللہ ان تمام کی عمر دراز فرمانا پروردگار ان کو سہت عطا فرمانا پروردگار پلپل انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا مولا یہ سیئن صاحب ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان میں پروردگار جو جب سے حکومت آئی ہے تلنگانا سب سے امن و امان کا بقام ہے اے اللہ امن و امان تلنگانا کا برقرار فرمانا تلنگانا کو امن و امان کا گہوارہ بنا پروردگار اس کو بھائی چارگی کا گہوارہ بنا مالک اس کے امن و امان کا جو کوششیں گدشتہ دس سال میں کی گئی ہے اور جو محنتیں کی گئی ہے اے اللہ اسے ضائع ہونے نہ دیجئے پروردگار یہ کوششوں کے ساتھ سیئن صاحب کا بڑا کاردامہ مولا کہ ہر گھر کو روشن کر دیا ہر گھر میں لائٹ ریگولر جاری ہو گئی اے اللہ اس کا بدلہ عطا فرما ان کی زندگی کو روشن فرما دے ان کے گھر کو روشن فرما دے ان کو عمر دراز فرما ان کا سہت عطا فرما ان کی ہر مشکل میں کامیابیاں نصیب فرما پروردگار تمام امت مسلمان تلنگانا کی یہ ہمارے قائدین اور ہمارے سیم صاحب کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے اتنی وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے مکمل مسجد بنائی ہے اے اللہ ان کے اس وعدے کی تکمیل پر خوب جزا عطا فرما دے اے اللہ خوب بدل عطا فرما دے پروردگار ہماری دعاوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں قبول فرمالے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ و اہل بیتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین گزارش کی جاتی ہے عالی جناب محترم وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو صاحب سے کہ وہ مقاطب فرمائے ہمارے ریاست کے گوورنر محترمہ سیمتی تمیل سی سوندر راجن جی وزیر داخلہ محمد صاحب چیف سکرٹری شاہبہ اور محضود وزیران جناب ہمارے آر انڈیا ام ایم کے صدر جناب حسدو دن مبیسی صاحب مولانا صاحب ہمارا اکبر بھائی خلیل احمد مفتی صاحب ہمارے جماعت اسلامی کے صدر صاحب حضرین جلسہ میں اب تمام لوگوں کو سلام سلام کرتا ہوں بہت خوشی کی گھڑی ہے اللہ کا دعا ہے اللہ کے دربار میں کڑے ہوکے بولنا توڑا ڈر لگتا ہے لیکن مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ باپ کو بات کرنا چاہیے اچھی بات ہے اچھی جگہ ہے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی دعا کرتے ہیں جو دعا پڑا گیا بھی تمام تلنگان ریاست میں بہتر کی برقرار رہے اس کے لئے بلکل اقدم سرکار کی ہر کوشش ہر سمبو پریاست جاری رکھے گا اور یہ اتنا شاندار اچھا مسجد بنا سیکرٹر کے جو پہلے کے مسجد تو اس سے کہیں گناہ یہ بہتر بنا مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی تو یہ شاہی مسجد تھی تو زمانے میں خطور نظام کے لئے بنایا گیا تھا اسی لین میں آج بن گیا بہت ہی اچھی بات ہوا تمام تلنگانہ کے اور ہندوستان کے مسلمان قوم کو مبارک بات دیتا ہوں ایسے چیز ہر جگہ ہونا چاہیے مندر بھی بننا چاہیے مسجد بھی بننا چاہیے چلچ بھی بننا چاہیے اس کا زبردست مثال ہمارا سیکرٹر ہے زبردست مثال ہے ایک کے بعد ایک تین تین بھائی کیسے مل کے کام کر لیتے ہیں اپنے اپنے عبادت بھی کیسے کر لیتے ہیں اور پیار محبت سے کیسے مل کے جیتے ہیں بہت بڑا زبردست مثال ہم نے یہاں کڑا کیا ہے سارے ہندوستان بھی یہاں سے سیکھ سکتا ہے ایسے ماہول بنے رہنا چاہیے ہمارے ریاست کے شانتی کے لئے حمن کے لئے اللہ سے میں دعا مانگتے ہوئے میں رکھ ست ہوتا ہوں جائیت لگانا وزیر اللہ اور آج سیکرٹر کے بلکل لکھے میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کسی اسٹیڈ میں یہ گنگا جمنا تہیزی بنی سیکرٹر کی بلکل دیوار کو لگ کر مسجد بنے گئی جو سابقہ میں یہاں مسجد تھی اسی مقام پر بنے گئی دو مسجدیں تھے مسجد حاشمی اور مسجد محتمہ دی اسی طرح مندر بنا گیا اسی طرح چرچ یہاں نہیں تھا اسی ایم صاحب نے کہا کہ چرچ بھی بنائیں گے جو لوگ سیکرٹر آتے ہیں اگر انہیں نماز کا ڈیم ہو تو مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو کرسچن بھائیوں کو چرچ میں جانے کی ضرورت ہے وہ وہاں جا سکتے ہیں ہندو بھائیوں کو مندر جانے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کا اعتقاد جو ہوتا اپنے خدا پر ہوتا ہے ہر مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں اپنے اپنے تاریخے سے عبادت کرتے ہیں ہندوستان میں واحد سی ایم کیسی آر صاحب ہے جو سیکرٹرٹ کو لگ کر تینوں چیزیں بنائی ہیں انہوں نے بڑی آلشان مسجد بنائی ہیں بہت اچھی مندر بنائی ہیں بہت اچھا چیز بنا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ پیغام ہندوستان میں جانا چاہیے ہندوستان میں واحد سیکرٹرٹ ہے تینگانہ سیکرٹرٹ ہے جس کے بعد وہ تینوں عبادت کا ہیں سی ایم صاحب نے تعمیر کروا ہے ہم آنیبل سی ایم صاحب پر بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں نمبر بن سی ایم ہے تو کیسی آر صاحب ہے اور نمبر سیکولرزم ہے وہ تینگانہ اسٹیٹ میں ہے آج ہم اللہ کا شکر آدھا کرتے ہیں جو مزید بہت اچھی طریقے سے بنیے سی ایم صاحب نے یہ ایک بات کہا کہ جتنا پیسہ خرچہ کرو اور عبادت گاہ بہت اچھی بننا چاہیے اور بہت شاندار مزید بنیے ہم سی ایم صاحب کا دلگرہوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور تینگانہ کے عوام کو دلگرہوں سے مبارک پاہتے ہیں شکریہ جزا کلللہ